بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فائنلی جی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ سٹوڈنٹس کا پروموشن جو نوٹفکیشن ہے اس کو نکال دیا جائے کیونکہ سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے آپ سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان تھے تو آج آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے بریکنگ نیوز ہے کہ سٹوڈنٹس کا جو پروموشن نوٹفکیشن ہے اس کی انونسمنٹ ہون جاری ہے تو اس یہ پنجاب گورنمنٹ پروموشن پالیسی جو انونسمنٹ کرے گی اس میں گیاروی جماعت ہوگی باروی جماعت ہوگی اور نائنٹھ جماعت ہوگی کیونکہ یہ تین جو کلاسز ہیں ان کے پیپر نہیں ہوئے دسویں کے پیپر ہوئے تھے تو دسویں کلاس کا ریزلٹ آئے گا اور ان تین کلاسز کی جو پروموشن پالیسی ہے وہ اس کا جو فائنل نوٹفکیشن ہے جی وہ گورنمنٹ نے ڈیسیجن کر لیا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور جو نیکسٹ منڈے آ رہا ہے اس منڈے کو یہ نوٹفکیشن کا اعلان کر دیا جائے گا بقیدہ طور پر تو اس پروموشن پالیسی سے تقریباً فورٹی فائیو لاکھ جو سٹوڈنٹس ہے وہ فیدہ اصل کریں گے تو یہ ایک بگ اماؤنٹ ہے سٹوڈنٹس کی چالیس سے پنتالیس لاکھ سٹوڈنٹس اس پروموشن پالیسی سے مستفید ہوگے تو سٹوڈنٹس کو اس نوٹفکیشن کا بڑا کافی دیر سے انتظار تھا اور اس حوالے سے سٹوڈنٹ پریشان بھی تھے کافی سٹوڈنٹس کوسٹن بھی پوچھ رہے تھے تو انشاءاللہ جی منڈے کو نوٹفکیشن آئے گا تو آپ کی جو ساری کنفیوزن ہے وہ دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ڈی اے کا نوٹفکیشن ہے وہ پنجاب وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن آنونس کرے گا وہ بھی انشاءاللہ منڈے تک وہ اس کی بھی جو نوٹفکیشن ہے اس کی بھی آنونسمنٹ ہو جائے گی تو جو ہی کوئی نوٹفکیشن آئیں گے تو اس نوٹفکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور آپ کے جو بھی سوالات ہوئے ان سارے سوالات کو ڈسکس ہم کریں گے دیکھ لیں گے تو باقی کچھ سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو پروموشن پالیسی ہوگی اس کیا اس میں فورٹی پرسنٹ جو پالیسی ہے نیم کے تو ویسے ہی پروموٹ ہو جائیں گے ٹینتھ کلاس میں اسی طرح گیرمی والے جو ہیں وہ پروموٹ ہو جائیں گے بارویں کلاس میں صرف مسئلہ رہ جائے گے بارویں سٹوڈنٹس کا اور جو ٹینتھ کا ریزلٹ آئے گا ان سٹوڈنٹس کا تو وہ بھی انشاءاللہ فورٹی پرسنٹ پالیسی میں آتے ہوں گے تو ان کو بھی پاس کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں جی انشاءاللہ آپ نوٹفکیشن آپ کے حق میں آئے گا آپ بھی دعا کریں نماز پڑھیں اور اس نوٹفکیشن جب تک یہ نہیں آ جاتا تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لئے دعا کریں تاکہ یہ آپ کے حق میں زیادہ سے زیادہ بہتر ہو تو منڈے کو انشاءاللہ نوٹفکیشن آئے گا جو فائنل ڈیسیزن ہوئے تو اس نوٹفکیشن کے حوالے سے جو جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ تو انشاءاللہ نوٹفکیشن پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا تو فائنلی جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر جو بھی نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹیم نئی ویڈیو میں اللہ حافظ